اللہ تعالیٰ نے ملکم موت سے پوچھا کہ میں نے تمہیں انسانوں کی روح قبض کرنے کے لئے مقرر کیا ہے اور تم بشمار انسانوں کی روح کو رزانہ قبض کرتے رہتے ہو تو کیا تمہیں کسی شخص کی روح کو قبض کرتے ہو تمہیں ترس آیا ہے تو جواب نے ملکم موت نے کہا کہ ہاں ترس آیا اللہ نے پوچھا کہ کس پر ترس آیا انہوں نے جواب دیا کہ دو آدموں پر مجھے ترس آیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ دو آدمی کون تھے جن پر تنہیں ترس آیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ سمنتر میں جہاز جا رہا تھا تو فان آ گیا اور تو فان میں جہاز ڈوب گیا لوگ ڈوب گئے کچھ لوگ جنہیں سہادہ دیا ہوا تھا وہ بچ گئے ایک بیٹھ خاندہ تھی وہ بھی کسی طرح ایک تختی پر سوال ہو گئی اور اسی تختی پر وہ کنارے کی طرف جا رہی تھی اس کا بچہ پیدا ہوا سمندر کے بیچوں بیچ اس کا بچہ پیدا ہوا در بچہ پیدا ہونے آ تو اس کی طرف سے یہ حکم آیا کہ مار کی روح کو کچھ کرو میں نے سوچا یہ بچہ بھی دنیا میں آیا ہے نہ اس بچے کا کوئی گھر ہے نہ ماں باپ ہے نہ باپ ہے نہ کوئی رشتہ دار دیتنے والا ہے ایک ماں تھی اس کی روح کرس کرنے کا حکم نے دیا تو مجھے اس بچے پر ترس آیا کہ بچہ سمندر کے بیچ اس تختے پر کس طرح زندی بجارے گا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور کس پر ترس آیا تمہیں تو ملکم مہت نے جواب دیا کہ ایک بابشاہ تھا جس نے دوروں نے جنت بنائی اور اپنی پوری زندگی کا مرکز جو سرمایہ تھا اس نے جنت کو بنانے میں خرش کر دیا اور بڑی آلی شامل جنت بنا دیا اور اس نے یہ عزم کر لیا کہ جب تک وہ جنت کو مکمل طور پر تیار نہیں کرے تب تک اس کے اندر داخل نہیں ہوتا بوٹر براہ عرصہ بجرا جو مدتوں کے بعد جنت تیار ہو گئی تو اس وقت اس نے جنت کے اندر جانے کا ارادہ کیا جو میں اندر راکھت ہونے رہا اور اس کا ایک پاہ جنت کے اندر تھا اور ایک پاہ باہر تھا اس وقت آپ کا حکم آیا کہ اس کیوں کو کبس کرو اس وقت مجھے اس پر ترس آیا کہ یہ شخص کیسا ہی برا ہی سہی لیکن اس نے اتنی محنت و مشکت سے وہ جنت بڑھائی تھی کم از کم اندر جا کر اس جنت کو ایک مرتبہ ہی دیکھ لیتا تو کم از کم اس کی محنت کا صلح کچھ دنیا میں ہی مل جاتا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے منکل موت تم نے ایک ہی آدمی پر دو مرتبہ پرس کھایا اس لیے کہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو تختے پر تارتا ہوا تم نے دیکھا تھا اور اس کی ماں کی روم کو قبض کرتے وقت تم نے اس بچے پر پرس کھایا تھا یہ وہی بچہ تھا اور انداشہ بن گیا تھا